ان کے لب رنگی کی نتھابریں تھی کہ جس نے تراوی کے تعلق سے سوال تھے ایک تو یہ کہ تراوی کا طریقہ کار کیا رہتا ہے کتنی رکعت پڑھی جائیں گی فرض کے پہلے پڑھی جائیں گی بعد میں پڑھی جائیں گی اس کی نیت کیسے بندے گی اور اس میں یہ بھی تھا کہ اگر تراوی قضہ ہو جائے تو اس کو قضہ اس کی پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی تو سب سے پہلے تراوی کے بارے میں کہ اس کی نیت کیسے رہے گی دراصل تراوی دو دو رکعت کر کے یا چار چار رکعت کر کے دونوں طریقے سے پڑھی جا سکتے اگر کوئی شخص چار رکعت کر کے بھی پڑھے گا تو تراوی ہو جائے گی اب کیونکہ مرد مسجد گندر نماز پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو دو دو رکعت کی ہی پابندی ضروری ہوگی کیونکہ وہ امام کے مقتدی ہوں گے تو جب امام دو رکعت پڑھائے گا تو وہ دو رکعت پڑھیں گے عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد اگر تراوی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں آخر میں وطر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں نہیں رات کے حصے میں بھی پڑھیں تحجد کے ساتھ وطر تو بہتر ہے اور چاہیں تو مکمل عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تراوی پڑھنا چاہیں تو یہ صورت بھی بہتر ہے مگر افضل یہ ہے کہ وطر کو بعد میں پڑھا جائے یعنی آخر کے حصے میں اب یہ کہ تراوی دو رکعت پڑھنا چاہیں تو نیت دو دو رکعت کر کے باندے چار پڑھنا چاہیں اگر خواتین گھر میں تو چار چار رکعت بھی ایک ساتھ تراویوں پڑھ سکتی ہیں تو اس میں نیت اس طرح بندی گی کہ نیت کی میں نے دو رکعت نماز نماز تراوی سنت واسطہ اللہ تعالی کے اب اس میں چاہیں آپ دو رکعت کی کہیں تو دو رکعت کہہ لیں چار رکعت کی پڑھنا چاہیں تو چار رکعت کہہ لیں اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندے اسی طریقے سے جتنی صورتی آدھو عام نفل نماز کی طرح ان کو بیس رکعت کی اسی طرح عدا کر دیں اب تراوی کا یہ طریقے کار ہوا کہ عشاء کے بعد پڑھنی ہیں دو پڑھیں چار پڑھیں رات کے حصے میں پڑھیں گے تو بھی وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں تراوی قضا ہونے کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ تراوی پتھر میں حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا